احمد اللہ حمد الشاکرین و اصلی علی نبی الامی و علی التاہرین و اصحابه المہدیین اما آباد فوض باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم و بشرح لی صدری و یسر لی امدی و لقطتا من لسانی افکہو قولی صدق اللہ اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم بعد از حمد بدرگاہ مجیب الدعوات خالق کائنات جلہ وعلی و درود بحضور سرور کائنات فخر موجودات نور مجسم شفی موظم رحمت دوالم حضرت احمد مجتبا جناب محمد مصطفی علیہ تیید و سدہ قابل ست تقریم شہزادہ محدث آزم پاکستان جناب صاحب زادہ حجی محمد فضل کریم رزوی صاحب و دیگر عزت معاب علماء اکرام مشایخ ازام سادات اکرام اور جملہ شرقائے محدث آزم پاکستان سیمینار آج کی اس بابرکت تقریب کے اندر الاخوہ کے دوستوں نے مجھے مقالہ کے حوالہ سے کہ حضرت محدث آزم رحمہ اللہ اور بھکی شیف کے عنوان سے انعیت کیا تھا موضوع تو اگرچہ اب وقت مختصر ہے اور اس مقالے کو اتنے تھوڑے لمحوں کے اندر سمیٹنا میرے کے لئے مشکل کام ہے لیکن ایک بات ارز کرنا چاہوں گا کہ آج جس عظیم شخصیت کی حضور آپ اور میں سب حاضر ہیں وہ صرف ایک وجود اور ایک استی نہیں بلکہ بریلی شریف کے اس مقدس مقام سے عشق رسالت ماب کی پھوٹنے والی وہ عظیم تحریک ہے جس سے پورے خطہ پنجاب سراب ہوا اور بھکی شریف کے تاجدار میرے ولی نعمت حضور حضرت حافظ الحدیث رحمہ اللہ کا تعلق آپ سے صرف یہ نہیں تھا کہ آپ کے تلویز تھے بلکہ اس حوالہ سے کہ جب کوئی آدمی تلمز کرتا ہے تو اس کے بعد اگر استاد کے مقام کو پہچانتا ہے تو اس صورت میں بہت سارے ایسے لمحیں ضائع ہو جاتے ہیں جس میں استاد کی شراخت پہلے سے موجود نہیں ہوتی میں ارز کرنا چاہوں گا کہ جس طرح میرے حضور محدث آزم رحمہ اللہ حضرت حجد الاسلام حضرت شاہ حامد رضا خان بریلی کے پہلے فریفتہ ہوئے بعد میں شرف تلمز حاصل کیا اور یہ فریفتگی میرے والی نعمت حضور حضرت حافظ الحدیث کو بھی تلمز کرنے سے پہلے حضور محدث آزم پاکستان کے ساتھ موجود تھی اس لیے کہ قبل از قیام پاکستان انیسان اکتالیس کے اندر حضور محدث آزم رحمہ اللہ بھکی شریف میں تشریف لائے اور آپ کی یہ تشریف آوری پورے علاقے کے اندر وہ عشق و مستی کی عظیم تحریک جو بریلی شریف سے شروع ہوئی تھی اس کی آپ یاری کے لیے کافی تھی وہاں کی جامعہ مسجد اور اس کے اندر ایک عظیم منادرے کا سٹیج سجایا گیا جس کے اندر ایک طرف سے حضور محدث آزم رحمہ اللہ بطور منادر موجود تھے اور دوسری سمت سے محدث فتح پوری کے نام سے دارلوم دیوبند کا فاضل مولانا سلطان محمد نوثوم تھا اس نے اس سٹیج پر کھڑے ہو کر دیوبندی مقتبہ فکر کی بقالت کی لیکن کیفیت یہ تھی کہ وہ مناظرہ اڑھائی گھنٹے جاری رہا جارائی گھنٹوں کے اندر حضور محدث آزم نے مصطفیٰ قریم کی شان اور عظمت کو اور عقیدہ علماء غیب کی حوالہ سے اتنے دلائل پیش کیے کہ مقابل مبہوت اور ریکہ ریا اور اس وقت کی سکھ کمیونٹی نے بکی شیر میں یہ فیصلہ جاری کیا اور دیوبندی علماء سے مخاطب ہو کے کہا کہ جس طرح تم اپنے نبی کو مان دے ہو اس طرح کا تو ہم بھی اسے کھو کر بھی تمہارے نبی کو مان دیں تو یہ بکی شریف سے پہلا تعلق حضور محدث آزم کا تھا اور دوسرا رشتہ اس وقت تو استوار ہوا جب دائیدار بکی شیف انہی سن چھتالی میں برینی شریف میں جامعہ مظہر اسلام کے اندر حدیث شریف کی تعلیم حاصل کر رہے تھے اور تیسرا تعلق وہ تھا کہ جب اعلان پاکستان ہوا انتہائی اپنی گفتگو کو مختصر کرتے ہوئے تو اس وقت جب حضور محدث آزم رحمہ اللہ چونکہ آپ پنجاب کے اندر اپنے آبائی گھر زلہ گرداسپر میں موجود تھے برینی شریف سے آپ گھر تشریف لائے ہوئے تھے اس کے پیش نظر آپ حضرت کر کے جب لاہور تشریف لائے تو پہلا پیغام آپ کی تشریف آوری کا میرے ولی نعمت حضور حضرت حافظ الحدیث کو حضرت بنا اور یہ وہ ایسا عظیم پیغام تھا ایک محب کے لیے ایسا خوبصورت پیغام تھا جس کے پر وہ نشاور ہوئے جا رہے تھے کہ پورے پنجاب کے اندر آپ کے کئی تلامزہ موجود ہیں آپ کے کئی محب موجود ہیں آپ کے کئی شاگرد موجود ہیں لیکن آپ نے یہ شرف مہمانی میزبانی جو ہے میرے ولی نعمت حضور حضرت حافظ الحدیث کو بخشا اور اس کے پیش نظر اگست کے آخری ہفتہ کے اندر حضور محدث آزم بھکی شیف تشریف لے گئے اور وہاں آپ کا تشریف لے جانا صرف حضور مہمان نہیں تھا بلکہ آپ مرکز علم و عرفان جانعہ محمدیہ نوریہ رزویہ بھرکی شیف کے صدر بزرس کے عوضہ پر فائز رہے اور عزازی طور پر وہاں تدریسی خدمات سے انجام دیتے رہے گفتگو کو مختہر کرتے ہوئے یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ اس وقت کی وہ ابتنائی کلاسیز کے اندر آپ جب پڑھا رہے تھے تو ایسے شہر آفاق علماء مولانا محمد علی پسنوری رحمہ اللہ سابق شیخ الجامعہ دار علوم میاں صاحب شرق پر شریف اور مولانا غلام رسول نوری صاحب سابق مدرس انمار علوم ملتان اس وقت آپ سے شرف ترمز حاصل کرتے رہے یہ اور اس قسم کے کتنے عظیم نام تھے جن کو اس ویرس میں پیش نہیں کیا جا سکتا ان لوگوں نے حضور محدث عظم سے استفادہ کیا اور آپ کی معیت کے اندر تقریباً اسی نفوس تھے جو آپ کے خدام اور خاندان کے افراد تھے جن کی میزبانی کی سعادت میرے والی نعمت حضور حضرت حافظ الحدیث کو حاضر ہوئی اور ان میں جو اسمائی گرامی بڑے ہیں ان میں مولانا مولانا عبدالقادر صاحب رحمہ اللہ موجود تھے مولانا عبدالقادر صاحب رحمہ اللہ موجود تھے سید حضیعت الرسول شاہ صاحب کے والد گرامی سید زاہد شاہ صاحب ان شرقہ کے اندر جو آپ بھیکی شریف پہ ٹھہرے رہے اور اس کا دورانیاں تقریباً چھے ماہ پر محید تھا اور اس قسم کی کئی سعادتیں کئی میرمانیاں اور کئی شفقتیں بھیکی شریف پہ آپ کی موجود ہیں جن کو اس مختصر بائیلس میں میں گزارش کروں تو وہ میرے لئے ممکن نہیں بس رہی ارز کرنا چاہوں گا کہ یا الہی سردر احمد پہ ہو وقتِ اجل مرشدی سردار احمد بارضا کے واسطے وما علیہ اللہ البلاغ حضرانی ایک اعلان سمات فروا لیں آج کی سمیت پاک سمیت پاکستان اور بلخصوص حیثل آباد میں ہونے والی تمام بڑی بڑی محافل اور جید قلعہ اکرام کی ویڈیو سیڈیز آپ حضر کر سکتے ہیں فیضان محدث عظم کہہ سکتا ہوں جو کہ ارشد مارکیٹ جنگ بازار میں واقع ہے آج کی سمیت پاک سمیت پورے پاکستان اور بلخصوص حیثل آباد میں ہونے والی تمام بڑی محافل اور ملک پاکستان کے جید قلعہ اکرام کی آپ کو ویڈیو سیڈیز حاصل کر سکتے ہیں ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیضان محدث عظم کہہ سکتا ہوں جناب پیر کاری محمد جہانگیر صاحب آپ سے